بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو جہل نے کہا آپ لوگ ہر خاندان ہر قبیلے کے ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لئے صبح صفیریں بھیجیں وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا وار پھرپور کریں اس طرح اس کو قتل کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان سب سے جنگ کریں لہٰذا وہ خون بھا یعنی فدیہ کی رقم لینے پر امادہ ہو جائیں گے وہ ہم انہیں دے دیں گے اس پر شیطان خوش ہو کر بولا ہاں یہ عالی رائے ہیں میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا چنانچہ اس رائے کو سب نے مزور کر لیا اللہ تعالیٰ نے فوراں جبرائیل علیہ السلام کو حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بھیجا انہوں نے عرض کیا آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئے اس کے بعد انہوں نے مشرقین کی سازش کی خبر دی چنانچہ سورة الانفال کی تیس آیت میں آتا ہے ترجمہ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا آپ کو قیعت کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے غرض جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشرقین کا اے طولہ حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئے اور سب اقدم ان پر حملہ کر دیں ان کفار کی تعداد ایک سو تھی ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر سوچ جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصلیح دیتے ہوئے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا مشرقوں کی جس کرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا ہے ان میں حکیم بن ابو العاز اقبہ بن ابی موئی نصر بن حارس عصید بن خلف زما بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے ابو جہل اس وقت تب ہی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لوگے تو تمہیں عرب اور عجم کی بات شہد مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور وہاں تمہارے لئے ایسی جنتیں ہوں گی ایسے باغات ہوں گے جسے اردن کے باغات ہیں لیکن اگر تم پیری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جاؤ گے تمہارے وہاں جہنم کی آنگ تیار ہوگی اس میں تمہیں جلا دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الفاظ سن لیے آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلیں ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی بے شک آپ پیغمبروں کی گروہ میں سے ہیں سیدھے رستے پر ہے یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو اسی سے یہ خبر ہے ان میں سے اکثر لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹ گئے ہیں اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے سو وہ دیکھ نہیں سکتے سورة الیاسین کی آیت ایک تا نو کا ترجمہ ہے ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غفار وقتی طور پر اندھا کر دیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھیکی تھی ان سب کے سروں پر گری کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو جب قریش کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو چادر اوڑے سو رہے تھے یہ دیکھ کر وہ بولے خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑے سو رہے ہیں لیکن جب چادر الڈی کی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے مشرقین حیرزدہ ہو گئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا تمہارے صاحب کہا ہیں مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا پھر چھوڑ دیا اب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا میرے ساتھ دوسرا حجرت کرنے والا کون ہوگا جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر صدیق ہوں گے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑے ہوئے تھے اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپی چار پائی پر بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر ارز کیا اے اللہ کی رسول یہ تو سب میرے گھر والے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فون بول اٹھے میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی اس لیکن میں اس وقت تا نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ ان دونوں اٹنیوں میں سے ایک لے لیں میں نے انہیں سفر کے لئے تیار رکھا ہے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی اس اونٹنی کا نام قسوہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی موت واقع ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لئے تیار کیا چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کے سامان رکھ دیا حضرت اسمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کی ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھی دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کی بردن کا موبند کر دیا اس پر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس اونٹنی کی بدلے جنت میں دو اونٹنیاں دے گا اونٹنی کو پھاڑ کر دو کرنے کی عمل کی بنیاد پر حضرت اسمر رضی اللہ عنہ کو ذات النواتقین کا لکب ملا یعنی دو اونٹنی وانی یاد رہے کہ نتاق اس دبٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کی گرد باندھ لیتی تھی پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چلتے کبھی پیچھے آنسل صلی اللہ علیہ وسلم درنفاد تریاف فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو جماع میں انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول میں اس قیال سے پریشان ہوں کہ کہی رستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو اس پہاڑ میں ایک غار تھا دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارز کیا غسم اس کی ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے آپ ذرہ ٹھہریے پہلے میں غار میں داخل ہوں گا اگر غار میں کوئی موزی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے چنانسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا جہاں کوئی سراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھار کر اس کو بند کر دیتے اس طرح انہوں نے تمام سراخ بند کر دیئے مگر ایک سراخ رہ گیا اور اسی میں سام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے ادھر صاحب نے اپنے سراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے لیکن انہوں نے اپنے مو سے آواز نہ نکلنے دی اس لیے کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ نے ساپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی نہ آواز نکالی کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائیں تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا انہوں نے جواب دیا آپ پر میرے ماباب قربان مجھے ساپ نے ڈس لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ساپ کی کاٹے کی جگہ پر لگا دیا اس سے تقلیف اور زہر کا اصن فوراں دور ہو گیا صبح ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریا فرمایا ابو بکر چادر کہاں ہیں انہوں نے بتایا اللہ کے رضوح میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سراخ بند کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا اس وقت اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے خبر دی کے آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے ادھر خریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب ہاں پہنچے ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے مڑھ کر غار میں جھاگنے لگے غار کے دھانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اس غار میں کوئی نہیں ہے ایک روایت میں یوں آیا ہے ان میں امیہ بن خلق بھی تھا اس نے کہا اس غار کے اندر جا کر دیکھو کسی نے جواب دیا غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے غار کے موپر بہت جالے لگے ہوئے ہیں اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے نہ یہاں کبوتر کے اڑے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لئے نہیں روتا میں تو اس لئے روتا ہوں کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں سکون بخش دیا ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہر سے زیادہ میٹھا تو اسے زیادہ سفید اور مجھ سے زیادہ خوشبو والا تھا انہوں نے اس سے پانی پیا جب وہ پاپس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصف فرمایا اللہ تعالی نے جنت کے نہروں کے نگرا فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دے تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا خرص قریش مایوس ہو کر غار سوٹ سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں تین دن تک رہیں اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہیں یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے اندھیرہ پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور مو اندھیرہ فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے یہ پہلے توفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے جب یہ اسلام لے آئیں تو توفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر ازاد کر دیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پکریہ چرایا کرتے تھے یہ بھی ان دنوں فغار تک آتے جاتے رہے شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے رات کو وہی رہتے صبح مو اندھیرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریہ اسی رستے سے واپس لاتے تاکہ ان کی قدموں کی نشانات مرد جائیں ان دین راتوں تک ان کا برابر یہی معامول رہا یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کرے اور شام کو انہیں بتایا کرے عابر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریہ چرایا کرے اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسمر رضی اللہ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لئے کھانا پہنچاتی تھی ان تین کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا تین دن اور تین راتیں گزرنے پر آ حضرت صلی اللہ عنہ نے حضرت اسمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اب تم علی کے پاس جاؤ انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دے آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے چنانچہ حضرت اسمر رضی اللہ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں وہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ عجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا اس کا نام عریق بن عبداللہ لیفی تھا رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کی بلبلانی کی آواز سنی آپ فوراً ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوالی تھی جو وہاں موجود تھی یہ رقم چار پانچ ہزار درہم تھی جب صدیق کے اکبر مسلمان ہوئے تھے ان کے پاس چالیس پچاس ہزار درہم موجود تھے کوئی تمام دولت انہوں نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دی تھی جاتے وقت بھی کر میں جو کچھ تھا منگوالیا ان کی والد ابو کہافہ نے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی وہ گھر آئے اپنی پودی حضرت اسمہ سے کہنے لگے میرا خیال ہے ابو بکر اپنے اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مسئیبت میں ڈال گئے ہیں مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے یہ سنگا وہ ہمارے لئے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں حضرت اسمہ کہتی ہے اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو تاک میں رکھ دئیے اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کی ہاتھ ان پر پھیرتے ہوئے یہ کہا یہ دیکھیں روپیہ یہاں رکھے ہیں ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے اگر وہ یہ مال تمہارے لئے چھوڑ گئے ہیں تب فقر کی کوئی بات نہیں یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے ناظرین ویڈیو چھلے گئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم